بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کیسے ویڈیو کا جو ہمارا قویسٹن ہے وہ 11 کلاس کی سٹاٹیسٹکس کے چپٹر نمبر 4 کی ایکسرسائز ایکسرسائز 4 کا نمبر 13 ایکسرسائز 4 کا ہم قویسٹن نمبر 13 آج سول کریں گے اس سے پہلے ہم 12 تک جو قویسٹن ہے وہ سول کر چکے ہیں and the number 13 question is commute the mean wages and the coefficient of variation for the employees working in two factories are given in the falling table دو الگ الگ factories ایک factory ہے دوسری factory بھی ہے ہم نے اس کے ورکرز کے لیے اس سٹ کا ہم نے mean find کرنا ہے a set کا الگ mean find کریں گے b set کا الگ mean find کریں گے اور پھر دونوں کے coefficient of variations find کرنا ہے تو یہ جو classes ہیں classes دونوں کے لیے same یہی رہیں گی یہ جو factory a یہ جو factory a یہ جو column ہے یہ factory a کی frequency ہے اور یہ جو factory b ہے یہ والا column factory b کی frequency ہے تو اب ہم mean اور coefficient of variations جو ہے وہ ہم find کرتے ہیں اسے پہلے دونوں کے فارمولاز لکھتے ہیں جو mean کا فارمولا ہے mean کا فارمولا ہے summation fx جو ہم فارمولا اس میں use کریں گے summation fx over summation f اور coefficient of variation کا فارمولا ہے standard deviation over x bar multiply by 100% further جو standard deviation کا فارمولا اس میں ہم use کریں گے summation fx square over summation f minus summation fx over summation f whole square and whole square root تو یہ فارمولاز جو ہیں وہ اس میں use ہوں گے ہم نے یہ فارمولا سیٹ اے کے لیے factory a کے ورکرز کے لیے الگ use کرنے ہیں اور factory b کے ورکرز کے لیے ہم نے یہ الگ use کرنے ہیں تو پہلے ہم factory a کے لیے mean اور coefficient of variation find کرتے ہیں for factory a classes جو question میں given ہے classes ہیں 30 to 35 35 to 40 40 to 45 45 to 50 50 to 55 and 55 to 60 اب جو اس کی جو frequency ہے وہ جو جس kolum کے اوپر heading factory a ہے وہ اس کی frequencies ہے اور وہ frequency کی values ہیں 12 18 29 32 16 and 8 پہلے ہم factory a کے لیے mean اور coefficient of variation find کرتے ہیں ان فارمولاز کو ہم نے use کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں x کی values چاہیے x is midpoint of each class یا average of each class ہر class کی دونوں values کو ہم add کریں گے اور add کر کے 2 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس mid points کی values آتی جائیں گی 30 30 30 plus 35 اپنے add کر کے plus کر کے equal press کرنا ہے equal press کر کے پھر آپ نے 2 پہ divide کرنا ہے تو plus کیا تو 65 آگیا اس کو ہم 2 پہ divide کریں گے تو یہ آگیا 32.5 x کی first value آگئی 32.5 ان دونوں کو add کریں گے تو 75 آگیا 75 ہم 2 پہ divide کریں گے تو x کی next value آجے گی 37.5 40 plus 45 آگیا 85 85 کو 2 پہ divide کریں گے تو 42.5 ان دونوں کو add کریں گے تو 45 45 plus 50 آجے گا 95 95 ہم 2 پہ divide کریں گے تو x کی next value آجے گی 47.5 50 plus 55 یہ آجے گا 105 105 کو 2 پہ divide کریں گے 52.5 آجے گا 55 plus 60 یہ آجے گا 11 اور 11 ہم 2 پہ divide کریں گے تو یہ آجے گا 57 یہ آجے گا 115 sorry 55 55 plus 60 یہ آجے گا 115 115 کو 2 پہ divide کریں گے تو یہ آجے گا 57 57 0.5 x کی value آجے گے اب ہم نے ایک column ہم نے find کرنا ہے f into x f اور x کی values کو ہم نے multiply کرنا ہے 12 multiply by 32.5 یہ آجے 390 18 multiply by 37.5 37.5 37.5 675 29 multiply by 42.5 یہ آجے 1 2 3 2.5 32 32 multiply by 47.5 1 5 2 0 next next 5 اگر اگر تو ایسے f into x bracket میں ہوتا پھر اوپر سکوئر ہوتا پھر ہم نے in values کا square لے کے لکھنا تھا یہ جو ہم نے column find کرنا ہے اس میں ہم نے f کو multiply کرنا x square کے ساتھ یعنی square صرف x کے اوپر f کے اوپر سکوئر نہیں ہے اس لئے آپ نے in values کا square لے کے ادھر لکھنا اب یہ column کیسے calculate کرنا آپ x کی ہر value کا square لیں square لے کے f سے multiply کریں x کی value کا square لیں پھر آپ اس کو f سے multiply کریں تو آپ کے پاس f into x square آجے گا یا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہم x کو f x کو multiply کریں f into x والے column کے ساتھ جب یہ x سے multiply ہوگا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا x آپ x کی ہر value کا square لے کے اس کو f سے multiply کریں تب بھی f into x square کی values آئیں گی یا آپ x اور f x کے columns کو अपस multiply کریں تب f into x square کی values آئیں گی لیکن آپ نے f into x square لے ادھر نہیں لکھنا تو میں ان دونوں کو multiply کرنے لگا 32.5 multiply by 390 یہ آگیا 126 75 next 37.5 multiply by 675 which is equal to 25 312.5 42.5 multiply by 123 2.5 which is equal to 5238 1.25 next 47.5 multiply by 1 5 2 0 here again 7 2 2 double 0 52.5 multiply by 8 8 40 4 1 00 57.5 multiply by 4 60 2 6 4 4 5 0 5 15 15 summation f is 115 15 summation fx 3 90 plus 6 75 plus 1 2 3 2.5 plus 1 5 2 0 plus 8 40 plus 4 60 2 summation f x is summation f x is 5 double 1 7.5 up summation f x square 1 2 6 7 5 plus 2 5 3 1 2.5 plus 5 2 3 8 1.25 plus 7 2 2 2 double 0 plus 4 4 1 double 0 plus 2 6 4 5 0 a total a 2 3 1 8 point 7 5 1 factory a mean find get a mean formula x bar is equal to summation f x over summation f summation f x is 5 double 1 7 point 5 over summation f is 1 15 x bar x bar a 5 double 1 7 point 5 divided by 1 15 یہ آگیا 44 point 5 square अब एक standard deviation find करते है summation f x square f x square का total 2 3 3 3 double 1 8 point 75 over 115 minus summation f x over summation f summation f x over summation f हम नहीं simplify किया तो यह आजेगा 44 point 5 square and whole square root 23 11 8 point 75 को divide करेंगे 115 पे तो यह आगया 2027 point 12 minus 44 point 5 का square लेंगे तो यह आगया 1 1 9 8 0 point 25 अब 20 2027 point 12 में से minus करेंगे 1980 0 point 25 तो यह आया 46 point 46 point 87 46 point 87 का square उट लेंगे तो A की standard deviation आ गई 6 point 85 6 point 85 अब हम coefficient of variation के formula में values put करेंगे cv of A is equal to standard deviation of A over x bar of A multiply by 100 percent standard deviation का answer है 6 point 85 और x bar of A 44 point 5 multiply by 100 percent अब अब हमने अब हमने factory B के लिए mean और coefficient of variation अब find करना है क्लास अगे 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 30 to 35 35 to 40 40 to 45 45 to 50 50 to 55 55 55 to 60 अब जो factory B की frequency है factory B की frequency जो है वो है 4 10 31 67 35 and 50 क्योंकि क्लासिस से मैं इसलिए mid points जो है X की values X की values भी भाई जो factory A के लिए थी और वो values है 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 and 50 7.5 again उसी तरह एक ओलम हमने calculate करने F into X और एक F into X F into X 4 को 32.5 से multiply करेंगे तो यह आएगा 130 10 multiply by 37.5 यह 3 75 आजेगा 31 को 42.5 से multiply करेंगे तो यह आएगा 1317.5 5 67 multiply by 47.5 which is equal to 31 82.5 35 multiply by 52.5 18 37.5 15 15 multiply by 57.5 18 62.5 again F into X इन वैलियू का square लेके निदर लिखना आपने X की वैलियू का square लेके उसको F से multiply करना है यह आप X को FX वालियू से multiply करें तब यह यह आएगा तो मैं फिर लाए factory A के columns की तरह मैं X को इस से multiply करूंगा 32.5 को 130 से multiply करेंगे तो यह आएगा 4 24 225 37.5 multiply by 375 यह आएगा 14062.5 42.5 को 1317.5 से multiply करेंगे तो यह आएगा 55 99 3 0.75 47.5 को 3182.5 से multiply करेंगे तो यह आएगा 15 1168 0.75 52.5 multiply by 1837.5 which is equal to 9 6 4 6 8 0.75 57.5 multiply by 862.5 तो यह आएगा 495 93.75 एक टोटल हमे एफ का चाहिए एफ की वैलीज को हम एड़ करेंगे तो summation F in values को हम एड़ करेंगे तो यह आएगा 162 F into X एक टोटल हमे F into X का चाहिए summation F X इन वैलीज को हम एड़ करेंगे تو یہ ٹوٹل آئے گا 7705 اور f into x square کا ٹوٹل ان values کو f into x square کی values کو ہم add کریں گے تو یہ ٹوٹل آئے گا 371512.5 اب ہم نے فیکٹری بی کے لیے x bar find کرنا ہے x bar of b is equal to summation f into x over summation f اور fx کا ٹوٹل ہے 7705 divided by 162 7705 کو ہم 162 پہ divide کریں گے تو یہ آجے گا 47.56 s b standard deviation of b وہی فارمولہ ہم use کریں گے summation fx square over summation f minus summation fx over summation f whole square اس فارمولے میں values پوٹ کریں گے fx square کا ٹوٹل یہ loss column کا ٹوٹل 371512.5 divided by 162 minus summation fx over summation f summation fx over summation f ہم اوپر simplify کار چکے ہیں ڈائریکٹ یہ value پوٹ کریں گے 47.56 47.56 کا square 31.34 کا square ڈائیں گے 31.34 کا square ڈائیں گے تو b کی standard deviation آگے 5.6 6 coefficient of variation of b which is equal to standard deviation of b over x bar of b multiply by 100% اس فارمولے values پوٹ کریں گے sb b کی standard deviation 5.6 اور b کا mean ہے 47.56 5.6 multiply by 100% 5.6 divided by 47.56 multiply by 100% تو یہ آگیا 11.77% coefficient of variation of b تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کے لیتنے کا فی ہے باقی انشاءاللہ کل اوکی اللہ حافظ